اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کئی نشستوں میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور آخر میں باتیں یہاں آ کر رکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں بہت زیادہ رغبت دلائی ہے کہ ہر مسلمان کوشش یہ کرے اپنا مزاج اپنی طبیعت یہ بنائے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے عیوب کو اشالنے کے بجائے جب بھی کوئی عیب ان کے اندر پائے تو اس کو چھپائے اس پر پردہ ڈالے اس کو کہا جاتا ہے سطر پوشی سطر پوشی اس کا بڑا اونچہ مقام و مرتبہ ہے اور اس سے پہلے میں نے اس سلسلے میں بہت ساری احادیث اور کچھ واقعات بیان کر چکے ہیں اسی سلسلے کی ایک بات اور رہ گئی ہے آج انشاءاللہ اس مجلس میں اسی پر ہم گفتگو کریں گے محترم ناظرین جس طرح سے زندہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کے برائیوں پر پردہ ڈالنا باعث سے عجر و ثواب ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو جیسے بڑا تاقید حکم قرآن میں اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر جیسے دی ہے کہ ہر مسلمان مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے ہمیں کہنا چاہتے ہیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے زندوں کا پردہ ڈالنا زندوں کے عیوب کی پردہ کوشی ضروری ہے اور ان کے عیوب کا تشکرہ کرنا ناجائز و حرام ہے اسی طرح سے جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا سے جا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان پر ویسے ہی پردہ پوشی کرنا ہمارے یہ ضروری ہے کہ ان کے عیب کو شپائیں پردہ پوشی کریں جیسے زندہ مسلمانوں کی عیب جو ہی حرام ہے ایسے ہی مرے ہوئے بھائیوں کی بھی عیب جو ہی کرنا حرام ہے جس طرح سے مسلمان بھائیوں کے جو زندہ لوگ ہیں زندہ بھائیوں کے اور بہنوں کے عیب پر پردہ ڈالنا بہت بڑا عجر و ثواب ہے ایسے ہی مرے ہوئے بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بھی عیوب پر پردہ ڈالنا بہت ہی بڑا عجر و ثواب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے زندوں کی پردہ پوشی کے توفیق نصیب فرماتا ہے ایسے ہی مرے ہوئے بھائیوں کے بھی عیوب پر پردہ پوشی کے توفیق نصیب فرمائے اس سلسلے میں چند آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں ایک بڑی اہم حدیث ہے جس کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بس سند صحیح اپنی مستدرک علی الشیخین پر یا مستدرک علی الصحیحین میں نقل کی ہے حدیث کے راوی ہیں ابو رافع اسلم ابو رافع اسلم جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آپ کے خادم ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فاکاتا ما علیہ من غسل میتا فاکاتا ما علیہ جس انسان نے اپنی کسی مسلمان بھائی کے وفات پانے کے بعد اس کو گسل میت دے رہا تھا اس کو نہلا رہا تھا ایک انسان یا آپ سمجھیں اپنی کسی وفات پائے وے مسلمان بھائی یا ہماری بہنیں اپنی کسی وفات شدہ بہن کا گسل دے رہی ہیں جس کو گسل جنادہ اور گسل میت کہا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا کہ جو انسان میت کو گسل دیتے ہوئے میت کے اندر کوئی عیب دیکھا کوئی کے اندر نقص دیکھا تو اب اگر وہ انسان اس عیب کو جو کپڑا اتارنے کے بعد میت کو گسل دیتے ہوئے میت کو نہلاتے ہوئے جو اس کے اندر عیب دیکھا اگر اس کو وہ چھپا دے کسی سے تذکرہ نہ کرے بلکہ اپنے مرحوی مسلمان بھائی کے عیب پر یا اس کے نقائص پر پردہ ڈال دیا چھپا دیا تو نبی علیہ السلام نے رشاہ ترماتے ہیں ناظرین ذرا غور کریں کتنی بڑی فضیلت نبی الرحیس طرح نے بیان کیا فرمایا کہ جس نے میت کو گسل دیا اور گسل کے وقت کسی عیب پر نگاہ پڑی اس نے اگر اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا ایک مرتبہ پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ اربعین مرہ چالیس مرتبہ اس کی مغفرت کر دے کتنا اونشہ مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مر جانے کے بعد گسل دیتے ہوئے اگر کسی عیب پر کسی نگاہ پڑی اور اس عیب کو اس نے وہیں دیکھا اور چھپا دیا کسی سے چرچہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس چھپانے کے اور پردہ پوشے کے بدلے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لہو اربعین مرہ اللہ اس کو چالیس مرتبہ مغفرت کر دے حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندہ بھائیوں کی پردہ پوشی کریں ان کے ایوب پر پردہ ڈالیں اسی طرح سے مرے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی ایوب پر پردہ ڈالنا باعث سے عجر و سواب ہے اور جس طرح سے زندوں کی عیب جو ہی ناجائد و حرام ہے اسی طرح سے مرے ہوئے لوگوں کی بھی عیب جو ہی کرنا ناجائد و حرام ہے اسی لئے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اور ناظرین بڑی اہم حدیث ہے نبی علیہ السلام میں رشاہت رماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں اے مسلمان مردوں اور عورتوں خبردار لا تصب الامواتا لا تصب الامواتا جو لوگ مر چکے ہیں اپنے مسلمان مردوں اور وفات پائے لوگوں کو خبردار برا بھالا نہ کو ان کی برائیاں نہ بیان کرو ناظرین اس پر درہ توجہ کریں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کے مومنوں اور مؤمنات خبردار لا تصب الامواتا تم مردوں کو برا نہیں کہنا ان کو گالیاں نہ دو ان کی سکایتیں نہ کرو ان کے عیوب کو نہ بیان کرو ان کی برائیوں کا چرچا نہ کرو ان کی کوتاہیوں کا ذکر نہ کرو لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت رماتے ہیں لا تصب الامواتا فتوذل احیاء گزرے ہیوے لوگ جو وفات پا چکے ہیں ان کو برا بھرا کہے کر کے ان کی گیوہ چونگری کر کے ان کے عیوب کو ظاہر کر کے ان کی شکوہ شکایت کر کے اتنا تو تہہے کہ مردے کو کچھ نہیں ملا مردے کو کچھ نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کا رسول نے منا کیوں کیا اس کی دو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ مومن کی زوار محفوظ رہے نمبر دو آپ نے اس حدیث کے اندر اس کا سبب بیان فرمایا کہ اے لوگو لا تصب الامواتا فتوذل احیاء اے لوگو مردوں کو برا بھرا کہے کر کے اور ان کی برائیاں بیان کر کے ان کے زندوں کو خبردار تکلیف نہ پہنچاؤ آپ کے جس مرہدے انسان کے شکایت کریں گے اس کے گھر والے اس کے اہل ویال اس کے دوست حباب اس سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس لئے اللہ رسول نے اس حدیث رمائے خبردار مردوں کو برا کہے کر کے ان کے عیوب کو ظاہر کر کے زندوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ ایک حدیث اور آتی ہے جس کو امام ترمیدی رحمت اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے وہ بھی بڑی اہم حدیث ہے نبی علیہ السراط صاحب نے اس حدیث رمائے مردوں کے عیوب کا ذکر نہ کرو ان کے نقائص ان کے خوابیوں کو نہ اشالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رماتے ہیں کہ مردوں کے عیوب کو اشالو نہیں ان کی کوتاہیوں کا تشکرہ مت کرو ان کی برائیوں پر ان کی خوابیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالو ان کی برائیوں کا تشکرہ کرو ہی نہیں اور اگر کوئی انسان میرے بھائی اپنی مسلمان بھائی چاہے زندے ہو یا مردے اگر ان کے عیوب کے پیسے پڑتا ہے ان کی گیوت کرتا ہے اور ان کے برائیوں کو ٹٹول ٹٹول کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں ایک بڑی شدید وعید آئی ہے وہ وعید آپ حضرات کو سنا دینا مناسب سمجھتے ہیں امام ابودعود رحمت اللہ علیہ جو کتب ستہ کے ایک اہم تیسرے درجے کے محدث ہیں وہ اپنی سنن کے اندر نکل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اور جبی جم مجھے میراج کرائی گئی آپ نے برابر اسرہ اور میراج کا لفظ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک اہی دن دو چیزیں کروائی ہیں اسرہ بھی کروایا اور میراج بھی کروائی ہے اور اسرہ اور میراج بلکہ یوں سمجھیں کہ رات کو نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین مکہ سے براب کے دریئے جو شام تک مسجد اقصہ تک لے کر کے گئے اس سفر کا نام اسرہ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے سبحان اللہ اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے پھر مسجد اقصہ سے جبرائیل امین جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کو سیڑھیوں کے دریئے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے گئے اس سفر کو کہا جاتا ہے میراج یعنی مکہ سے لے کر کے مسجد اقصہ تک جو زمینی سفرہ تھا اس کا نام ہے اسرہ اور پھر مسجد اقصہ سے اوپر کی طرف جو آسمانی سفرہ تھا اس کو کہا جاتا ہے میراج میراج کیوں کرائی گئی تھی اسرہ اور میراج کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کرائی اس کا جواب یہ ہے اللہ نے فرمہ لی نوریہو من آیاتنا اسرہ اور میراج کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنی قدرتیں اور اپنے بڑے بڑے اجائب دیکھلا دیں تو میراج والی رات میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو بہت بڑے بڑی نشانیاں اور اجائبات اور بڑے اہم چیزیں جو دکھلائی ہیں ان میں ایک چیزوں ہے ناظرین جو آپ کے سامنے ہیں بتا رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَمَّا أُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں لَمَّا أُرِجَبِي مَرَرْتُ بِقَوْمِن جب مجھے میراج کرائی گئی تو میرا گدرک ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا یعنی آسمان پر جہنم کے قریب اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بہت بڑا مجمع مَرَرْتُ بِعَقْوَامِن بہت بڑا مجمع تھا لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن بڑی پریشانی یہ ہے اللہ اگر لَهُمْ أَذَفَارٌ مِن نُحَاس ان کے جو ناکھون ہیں یہ دنیا کی ناکھون کی طرح نہیں بلکہ ان کے ناکھون جو ہیں وہ تل اور تابے کے چوئیوں سے زیادہ تید اور تلواروں کی طرح بڑے بڑے ناکھون ان کے اندر ہیں اور اسی ناکھون سے اپنے آپ کو نوش رہے ہیں جبرائیل امین نے بتایا ان کو یہی عذاب ابھی قیامت تک ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد ہی جہنم میں جالے جائیں گے پھر وہاں بڑا عذاب ہوگا ابھی ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے ہم نے کہا جبرائیل کون سے لوگ ہیں ان کا جرم کیا تھا تو جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ ہا اولائیل لذین یاکلون لحوم الناس اے محمد صلی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دو برائیاں کرتے تھے ایک برائی تو یہی کرتے تھے کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے دنیا میں جب تک یہ زندہ رہے یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے گوشت کھانا قرآن و حدیث میں جب کہا جاتا ہے کہ فلا نے فلا انسان کا گوشت کھایا تو وہاں گوشت نہیں مراد ہوتا وہاں اصل میں گیبت و چونگلی مراد ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد رمایا کہ جو لوگ گیبت کرتے ہیں گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں تو جبرائیل امین نے پہلا جرم یہ بتایا کہ ہا اولائی کانو یاکلون لحوم الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک جرم تو یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی گیبتیں کیا کرتے تھے یہ گیبت کرنے والے ہیں گیبت کی صدا ان کو مل رہی ہے اور دوسرا گناہ ان کا کیا تھا وَيَكَعُونَ فِي أَعْرَادِهِمْ اور لوگوں کے عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے یہ ان کے دو گناہ ہیں اور جب سے یہ مرے ہیں ان کو یہ صدا دی جا رہی ہیں اور قیامت تک اس صدا میں رہیں گے اس کے بعد اس سے بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے ناظرین اس حدیث پر گوھر کریں کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کی گیبت چونگلی یا ان کے عیب جوئی کے پیشے پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان اور خسارہ کیا اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا لیا اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ چاہے زندے ہوں یا مردیں ہر ایک عیب جوئی سے بچیں اور کسی کی گیبت چونگلی نہ کریں اور پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے ایک تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ برائیاں کرتے تھے تو خود برائیوں کو پہنچ گئے اب اللہ تعالی خود ان سے سمجھ لے گا تمہیں اپنی زبان برباد کر کے ان کو برا بھرا کہہ کر کے دندوں کو تکلیب دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین اب یہاں ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ اب ایسے لوگوں کے اگر کہیں گیوت ہو رہی ہے چونگلی ہو رہی ہے کہیں عیب جو ہی ہو رہی ہے کسی مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے ہمارا اگر اس مجلس میں ہم بدنام تو نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کی گیوت نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے عیب کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے سامنے اگر یہ سب برائیاں ہونے لگے تو ہمارا کردار کیا ہے تو ہمارا کردار دو ہونا چاہیے نمبر ایک پہلے کردار تو ہمارا یہ ہے پہلا عمل یہ ہو پہلی ذمہ داری ہماری کہ ہمارے سامنے اگر کسی مسلمان بھائی کی عیب جو ہی کی گئی یا اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو ہماری پہلی دمے داری یہ منع کرنا اپنے بھائی کی طرف سے دفع کرنا اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ ترماتے ہیں جو انسان کسی مجلس میں رہا اور اس نے دیکھا کہ کسی مسلمان بھائی کی عیب جو ہی ہو رہی ہے اگر اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے وہ دفع کرتا ہے اور لوگوں سے بحث کرتا ہے نہیں ہمارا بھائی ایسا نہیں یا خاموش رہو پیٹ پیچھے کسی کی گیبت نہیں کرنی چاہیے اگر اس نے اس طرح سے دفع کیا تو ایسا انسان قیامت کے دن جب اٹھے گا حسر قیمہ دانے میں تو نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کے فرشتے ہوں گے اور چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوں گے اور ہر طرف سے گرمی اور جھانم کی آج سورج کی تفعش ان تمام تکلیفوں سے اس کو بچاتے ہوئے لے کے حشر کے میدان میں چلیں گے اور کھڑے ہوں گے بہت بڑا عمل یہ ہے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے اگر ہماری بات نہیں سنتے لوگ اپنی حرکت سے بات نہیں آتے تو اگر آپ کے لئے آپ کے اندر طاقت اور استطاعت ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں قرآن پاک کی آیت اللہ رب العالم نے اشارت رمایا سور قصص اللہ رب العالم نے فہم نیک لوگوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی گلت بات ہوتی ہے اور میٹان نہیں پاتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر کے چرے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم جیسے جاہلوں اور بے کوفوں کے ساتھ نادانوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے تمہارا کردار تمہارے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ اسی طرح سے رب العالمین نے سور فرقان کے اندر مومنوں کی اپنے محبوب بندی جو ہیں عباد الرحمن ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان کیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا جب کسی گلت چیز سے ان کا سامنہ ہوتا ہے تو عزت اور شرافت کے ساتھ وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں رب العالمین نے سورة المؤمنون اٹھ رہم پارے کے شروع میں جہاں جنت الفردوس کے مستحقین کا تذکرہ کیا وہاں ایک چیز یہ بھی ہے وَالَّذِينَهُمْ أَنِلْلَغْوِ مُعْرِضُونَ جنت الفردوس کے مستحق وہ میرے بندے ہوں گے جو لگو اور بری چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں جب تم دیکھو کہ لوگ بری چیزوں کے اندر مبتلا ہیں ہمارے حکام کی نافرمانی کر رہے ہیں تو خبردار ان کے ساتھ شامل نہ ہو اٹھ کر کے چلے جاؤ اور اگر تم بیٹھے رہ گے اٹھ کر کے نہ گئے تو اللہ نے فرمایا تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے گا اس لیے یہ دو چینے ناظرین ہمارے ذمہ ہیں اگر ہم پردہ پوشی کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں تو دو کام ہمارا ہے ایک تو لوگوں کو منع کرنا اگر منع کرنے سے بات آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اب آدھ نہیں آتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں اور ایک آخری بات اور بتا دینا بہت ضروری ہے یاد رکھئے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے یہ کان سننے کے لیے دیا ہے ان آنکھوں سے آپ اچھی چیز بھی دیکھتے ہیں اور بری چیز بھی دیکھتے ہیں ان کانوں سے اچھی باتیں بھی سنتے ہیں اور بری باتیں بھی سنتے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے آنکھ اور کان دونوں دیا ہے اسی کان سے لوگوں کی اچھائیاں بھی سنتے ہیں اور کان ہی سے آپ لوگوں کی برائیاں بھی سنتے ہیں آنکھوں سے لوگوں کے قیوب بھی نظر آتے ہیں اور لوگوں کے کمال اور خوبیاں بھی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے کان کو آزاد نہ سمجھیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے کانوں اور آپ کے آنکھوں کے متعلق سوال کرے گا ان کانوں سے تم نے اچھی بات سنی بری بات سنی لیکن بری بات سننے کے بعد اس کو تم نے فیلایا کیوں تم نے ان آنکھوں سے بری باتیں دیکھی لیکن بری باتیں دیکھ کر کے چھپایا تم نے کیوں نہیں لوگوں سے بتایا کیوں تم نے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة اسرہ پدرامہ پارا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ تَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا میرے بندوں یاد رکھنا اِنَّ السَّمْعَ یہ میرے دیہوی کان وَالْبَصَرَ یہ دیہوی آنکھیں وَالْفُعَادَ اور یہ سینے میں رکھا ہوا دل یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مہینے دیا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا ان تینوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا ہم تم سے پوچھیں گے کہ کان کا استعمال تم نے غلط کیوں کیا آنکھوں کا استعمال غلط کیوں کیا اس دل میں تم نے کتنی میری محبت رکھی ایمان کی کتنی محبت دین کی کتنی محبت مسلمان بھائیوں کی کتنی محبت قرآن و سنت کی کتنی محبت یا کی اس دل کے اندر تُو نے مسلمان بھائیوں کی نفرت بوکس اناد اداوت و دشمنی رکھی ہیں جو کچھ تُو نے دل کے اندر رکھا ہے یہ دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ آپ اپنی زبان سے کسی کی برائی کر رہے ہیں کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں کسی کی بلا وجہ شکوا شکایت کر رہے ہیں آپ کو کیا یہ حساس نہیں کہ رب العالمین رشاہت رماتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید اے لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھنا تمہارے مو سے زبان سے جو قلمات بھی نکلے اچھے ہوں یا برے کسی کی تعریف کی یا کسی کی تم نے عیب جوئی اور برائی کی جو بھی تمہارے زبان سے نکلے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید تمہارے زبان سے جو کچھ اچھے برے الفاظ نکلے اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید اللہ تعالیٰ کے حکم سے کراماً قاتل بھی نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے آج ہمارے مسلمان بھائی یا ہماری مسلمان بہنیں چند ایک اتھا ہو گئے اور وہاں کسی مسلمان بھائی کو اپنا موضوع سخن بنایا اس کے گھر پر اس کی بیوی بچوں پر اس کی ذات پر تڑا تڑا کہ ہم نے کیچر اشارنا شروع کر دیا یاد رکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کسی کی عیب جوئی نہ کرو کسی کی چنگل خوری نہ کرو رب العالمین نے فرمایا جس زمین پر بیٹھ کر کے اپنے بھائی اپنے بہن کی آپ عیب جوئی کر رہے ہیں جہاں آپ جس مجلس میں جس درخت کے نیچے جس گھر اور کمرے میں بیٹھ کر کے لوگوں کے عیوب کو اشحال رہے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اشحال رہے ہیں ان کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کر رہے ہیں آپ کوئی حساس ہونا چاہیے کہ قیامت کی دن وہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہیں اس زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین یہ فلا فلا تیرے اوپر بیٹھ کر کے فلا دن کیا کیا باتیں کی تھی سب کچھ تو بیان کر دی جس پلنگ پر جس کرسی پر جس شوفے پر جس زمین پر جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئیں ساری چیزوں کو اللہ تعالی حکم دے گا کہ یہاں بیٹھ کر کہ اس نے کیا 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 تھا اس کو واضح کر دے اس دن زمین جو ہے بات کرے گی بتا دے گی ساری چیزیں میان کر دے گی ناظرین اس لئے ہمیشہ اپنے زمان کو محفوظ رکھنے چاہیے کسی کی گیبت چنگلی اور لوگوں کے ایوب پر پردہ ڈانے ظاہر نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے ناظرین مزید گفتگو کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا آئندہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یہی موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ